بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول بربار بکری کسی کی بھی بینی کرتے ہیں ان کو تو سال کی تنخواہ مل گئی نہ بل کو لے تو باردہ کرنا بھائی بھی ہو کہنا میں آؤں گا میرے سامنے کر کہتے جی کہ قربانی کا جانور جب ہم زیبے کریں تو کیا سر پہ کپڑا ڈالیں کیوں کپڑا ڈالیں گی نماز میں کپڑا ڈالنا منع ہے قربانی کے وقت کپڑا ڈالیں گی پتہ نہیں مسئلے گھڑتے کہاں سے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِهِ رَحْرَاجِهُونَ ہم آنے گاہوں میں ایک ہی مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے بریلویو کی ہے وہ وہاں نہ پڑھیں نواز بہتر ہے کسی دوسری کا جا کے پڑھ حتیٰ کہ دور ہو تو دور پڑھ رہے جب جمعہ ہو گئی نہیں تو اس سے تو دور پڑھ نہ بہتر ہے بزدی کے پیچے تو نواز نہیں ہوتی حتیٰ کہ آج میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ مثلاً قربانی کر رہے ہیں عید کی اور اس میں آپ نے اس آدمی کا حصہ رکھا ہے جو حضور کو نور سمجھتا ہے حاضر نادر سمجھتا ہے عالم الغیر سمجھتا ہے قبر پہ سجدہ کرتا ہے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی کہ آپ نے مشرق کو شریک کر دیا اللہ کے بندے بس دعا کرو اللہ سب کو ہدایت ہدایت کی دعا کرو بڑی جگہ پہ آئے ہیں ہدایت کی دعا کرو قربانی کے لئے اگر آپ نے جانور اپنے ملک میں لیا ہے وہ ہی کر دیں جائز ہے حج کی بکری یہاں ہوگی تمتو والی یا کیران والی وہ جو اضحیہ ہے جو ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں بھی ہو سکتی ہے کسی نے بینک میں پیسے جمع کرا دی قربانی کے احتیاط میں اس نے گیارہ تاریخ تک ہوں فائدہ نہیں ہے آپ کا کرا دیئے تو بس کنگری مار کے سرم اڑاؤ اللہ قبول کرے بس ہن بھی مسئلک میں دم ہے کیونکہ بینک کا آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کب زبے ہوگا زبے وہ ہر حال میں کرتے ہیں لیکن جن لوگوں نے پانچ لاکھ بکری دی بے کرتے ہیں اس کے لئے کتنا اچھا وہاں رشو مکہ میں آگے کھو لیکن لوگوں نے مجھے 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 روز مجھے مجھے موسیقی